موترمہ شاہ جہاں میڑا مطلی اسبال پروفیسر وحب خیسر صاحب ڈاکٹر وسیم صاحب خالد بن مازی صاحب بیت صاحب سلیم صاحب اور جتنے اور اساد زہر اور دلوال طالبات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے فائلے میں اس فنکشن کی تمام سٹوڈنٹس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور عالمی یومیت قواتین کے موقع پر پر ایک مرتبہ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ ایک سال محنت کرنے کے بعد ایک دن آتا ہے کہ ہم ایک فنکشن کریں ہم سب بیٹھ کر یہاں آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور آنے والے دنوں کا پلان کرتے ہیں بیٹھ کے مگر میں تمام سٹوڈنٹس کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مگر ساری دنیا کے اوپر اگر نظر ڈالیں گے تو اگر اس دنیا میں سب سے پورا اگر حال ہے تو وہ قوم ہیں مسلمان آج ہم ہر طریقے سے بچھڑے دفعات میں اور اس سے نچکے سدے کی زندگی گزار رہے ہیں ہم مہاشی اعتبار سے پسمندہ ہے ہم تعلیم اعتبار سے پسمندہ ہے اگر اتنے بچیاں یہاں بیٹھے ہیں یہ بچیاں تعلیم آفتہ بنے گی یہ خابل مبارک بات ہے جتنے لوگ گول میڈل حاصل کرے ہیں اور جتنے لوگ منتظر ہے کہ ہم بھی کچھ اچھا کارنما تعلیم میدان میں انجام دینے کا اگر عزم رکھتے ہیں تو میں ان سے قائش کرتا ہوں کہ ایک بچی کا تعلیم آفتہ ہونا ایک خاندان کا تعلیم آفتہ ہونے کے برابر ہے آج ہماری خون کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم ترقی آفتہ لوگوں کو دیکھ کے صرف یہ کہہ رہے ہیں اور رشت کر رہے ہیں کہ وہ کتنی ترقی کر لیاں ہیں اور سب سے زیادہ ہمارے میں جزوہ ہے ایمانی مگر ہم کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے گھر سے تو باہر نہیں نکل سکتے ہیں پلان بہت بڑے کرتے ہیں پرگرام بہت بڑے بناتے ہیں مگر حاصل کرنے کے لیے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں میں تمام جتنے لوگ ہیں بیٹھے میں ان سے دماث کرتا ہوں کہ اتنا ناسوب طور بزرہ ہے سالہ ہندوستان میں خاص طور سے مسلمانوں کے لیے پھر دنیا کے اندر بھی مسلمانوں کے لیے بڑا نازل دور ہے آپ اپنے آپ کو اگر طاقتور بنانا ہے اپنے آپ کا لوہہ بنوانا ہے ہندوستان میں اگر اپنے کو اپنے وطن کے سال شانہ بہ شانہ چلنا ہے تو پھر تعلیم آفتہ ہونا بہت ضروری ہے آپ تعلیم آفتہ ہونا بہت ضروری ہے اپنے آپ کو طاقتور بنائیں گے آنے والے وقت کا مخابلہ طالب سے بھی کر سکتے ہیں میں وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے میں ایک اشار کہتے ہوئے میں جاتا ہوں کیونکہ ایمیلی صاحب نکل گئے ان کا حکم تھا کہ یہاں پر تو الحمدللہ منزد اتحاد المسلمین ہیں یہاں پر ترخیاتی کاموں کے لیے منزد اتحاد المسلمین ہیں اور منزد اتحاد المسلمین کی ایک خیادت ہے پیلسٹر حسد الدین عویسی صاحب جو سارے مسلمانوں کے ایک آواز بن کے پارلیمنٹ میں گونج رہی ہے اور بے باک انداز میں اپنے مسائل کو شہریت کے مسائل کو اور جتنے مسائل پارلیمنٹ میں شہریت کے خلاف آتے ہیں اگر کوئی ڈٹ کے مخابلہ کرتا ہے اور آواز اٹھاتے ہیں تو بیلسٹر حسد الدین عویسی صاحب ہے جو آپ کے اوٹوں سے منتخب ہوتے ہیں ہم میری ماں بہنوں کی دعاوں سے منتخب ہوتے ہیں تو میں آپ سب کی موجودی اس میں ایک شیر کہتے ہوئے میں رخصت ہوتا ہوں کہ زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے مہتہ رہتا ہے دل کا جہاں بیٹی سے مہتہ رہتا ہے دل کا جہاں بیٹی سے ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے میری نبی کا چلا خاندان بیٹی سے جزاکہ لڑک ہے اسلام علیکم